بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں تھے آپ کو چاروں سلسلوں سے فیض ملا تھا کیونکہ آپ کو وقت کے تمام پیران اعظام کی صحبت میحصر ہوئی تھی اور آپ نے ہر ایک سے روحانی تربیت پائی تھی آپ کے والد ماجد سلطان ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے ان کی وفات کے بعد سید پیر جہاکیر سمنانی تخت نشین ہوئے چند سال حکومت کی پھر تار کے تخت و تاج ہو گئے اور فقراء کے حلقے میں داخل ہو گئے معارج الولائد کے معلف نے لطائف اشرفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سید اشرف جہاگیر مادرزاد ولی اللہ تھے سات سال کے عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور ساتوں قرط میں ماہر ہو گئے چودہ سال کے عمر میں عقلی اور نقلی علوم سے فارغ ہو گئے اسی سال آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا اگرچہ آپ تبن اقتدار ملک کی طرف متوجہ نہ تھے مگر عمراء دربار کے اسرار پر آپ تخت شاہی پر جلوہ فرما ہوئے آپ اموری سلطنت سے فارغ ہو کر حضرت شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ سمنانی ادسراہ العزیز اور دوسرے مشایخ کی صحبت میں رہتے تھے ایک دن حضرت خضر علیہ السلام آئے اور فرمایا اگرچہ آپ کو امور سلطنت سے فراغت نہیں مگر نقش اسم اللہ کے اجمالی معاینی ذہن نشین کر لے اور اس میں ذات کو دل کی زبان سے ادا کرتے رہا کریں اور انفاس سے واقف ہونا چاہیے آپ حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے پر گامزن رہے تو آپ کو بے پناہ روحانی فوائد حاصل ہونا شروع ہو گئے پھر حضرت خاجہ عویس قرنی رحمت اللہ خواب میں تشریف لائے اور آپ کو ازگارِ عویسیہ سے واقف کر دیا آپ سات سال تک ان ازگار و وظائف میں مشغول رہے اور رمضان المبارک کی ستائیسویں رات آپ نوافل ادا کر رہے تھے اور ذکر میں بھی مشغول تھے خضر علیہ السلام پھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آپ خدا بھی چاہتے ہیں اور دنیا دو بھی یہ خیال مشکل ہے اور ایک جنون ہے بیٹا یاد رکھو طلبِ خداوندی اور دنیاوی معاملات یک جا نہیں ہو سکتے اگر آپ کو محبوب کی طلب ہے تو امورِ سلطنت کو چھوڑنا ہوگا اور جلدی سفر کر کے ہندوستان میں جا کر علاؤ دن بنگالی کی خدمت میں حاضری دیں تاکہ ان کی وساطت سے خدا تک پہنچ سکو حضرت خضر علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت سید میر اشرف جہانگیر نے فوراں تاج و تخت کو چھوڑ دیا اور سلطان محمود کو اپنا جانشین مقرر کر کے اپنی والدہ ماجدہ بی بی خداجہ بیگم سے ہندوستان جانے کی اجازت لی آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو مجھے حضرت احمد یسوی قدس راہ العزیز نے بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا جس سے تمام دنیا روشن ہو جائے گی الحمدللہ اب اس بشارت کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے میں اپنے حقوق تمہیں بخشتی ہوں حضرت میر جہانگیر تئیس سال کے عمر میں سمنان سے ہندوستان روانہ ہوئے پرے صغیر میں سب سے پہلے آپ موجودہ پاکستان میں پہنچے اور حضرت مختوم سید جہانیا جہاں گشت جلال الدین سے ملاقعت کی بڑی روحانی نعمتیں حاصل ہوئیں معارج الولایت میں لکھا ہے کہ جن دنوں آپ زفر آباد میں قیام فرما تھے چند بھانڈوں نے بعض معاندین اور حاستین کے اکسانے پر ایک زندہ شخص کو کفن پہنا کر آپ کے پاس جنازے کی شکل میں اٹھایا اور حضرت کے پاس لے گئے اور کہا حضرت اس مردے کا جنازہ پڑھا دیں آپ ان کے کہنے پر اپنے حباب سمیت اٹھے اور جنازگہ میں پہنچ کر نماز جنازہ کی جماعت کرائیں بھانڈوں کا ارادہ تھا کہ جب آپ جنازہ پڑھائیں گے تو مردہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوگا اور ہم حضرت کا مزاق اڑائیں گے حضرت میر جہانگیر سمنانی کو نور باطن سے یہ ساری صورتحال معلوم تھی آپ نے بار بار لوگوں کو کہا کہ یہ جنازہ کسی اور سے پڑھائیں مگر انہوں نے اسرار کیا کہ نہیں آپ ہی پڑھائیں آپ نے جنازہ کی قیادت فرمائی ابھی آپ نے پہلی تکبیر کہی تھی کہ مالک الموت نے اس شریر جالی مردے کی رخ قبض کر لی وہ نماز جنازہ مکمل ہونے تک نہ اٹھا بھانٹ اور دوسرے لوگ اس کے سرہانے پر پہنچے دیکھا تو وہ واقعی مرہ پڑھا ہے رونا دھونا شروع کیا اگرچہ انہوں نے بڑی معافی مانگی معذرت کی مگر آپ نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں اس کرامت کی شہرت نے تمام علاقے کے لوگوں کو آپ کا عقیدت مند بنا دیا حضرت حاجی شیخ چراغ ہند قدسراہ العزیز ولایت کے مالک تھے پہلے پہل تو آپ کو حضرت میر جہانگیر سمنانی کی یہ مقبولیت اور شہرت پسند نہ آئی لیکن اتنی حمد نہ تھی کہ آپ کے خلاف اٹھ کر کوئی ایسا کام کر سکیں حضرت کو تکلیف پہنچا سکیں اسی اسنام ایک شخص کبیر سرہرپوری جو دربار کا بہت بڑا امیر تھا ظاہری علوم کے حصول کے بعد سوچنے لگا کہ میں کسی کا مرید نہ ہوں اور باطنی کمالات حاصل کروں ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ بزرگ نے اسے اپنا مرید بنا لیا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس شہر کے بزرگ تو حاجی شیخ ہے میں انہی کے پاس جاؤں میں حاضر ہوا مگر میں نے آپ کو دیکھا جو شخل و صورت مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی وہ نہیں ہے مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی بہرحال میں کچھ دن آپ کی خدمت میں رہا مگر انہوں نے مجھے بیعت نہ کیا کچھ دنوں بعد میں میر سید اشرف جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی شخل و صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھائی تھی میں اسی وقت آگے بڑھا اور بیعت ہو گیا میرے بیعت ہونے کے بعد اپنے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے کہا کبیر وہی شیر کا بچہ ہے جس کی طرف شیخ علاؤ الدین نے اشارہ فرمایا تھا کبیر جیسے امیر و رئیس کے بیعت کے خبر سنی تو حضرت شیخ حاجی بڑے غزب ناک ہوئے جلال میں آ کر کہا کبیر جوانی میں ہی مر جائے گا یہ بات سن کر حضرت میر اشرف جہانگیر نے فرمایا غم نہ کرو تم پیر کبیر بنوگے اور بڑے ہو کر وفات پاؤگے تم اپنا کام کرو اور کسی کی پرواہ نہ کرو پیر کبیر نے کہا پہلے حاجی شیخ مر جائے پھر شیخ کبیر کو مات آئے چونکہ یہ تینوں ارشادات اولیاء اللہ کی زبان سے نکلے تھے اللہ نے پورے کر دیے شیخ کبیر پچیس سال کی عمر میں بڑے دکھائی دینے لگے آپ کے بال سفید ہو گئے شیخ حاجی چراغ شیخ کبیر کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے ان کے پانچ سال بعد شیخ کبیر بھی فوت ہو گئے شجرہ چشتیاں میں لکھا ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر جونپور کی سیر کرنے کے بعد کچھو شریف تشریف لے گئے ان دنوں وہاں ایک کامل جوگی رہتا تھا حضرت بستی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں حضرت نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں سفر پر نکلا ہوں تو یہاں پہنچا ہوں اس آدمی نے کہا کہ یہاں ایک جوگی ہے جو مسلمانوں کو بڑا دنگ کرتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہے لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے اور وہ جوگی ایسا ہے کہ وہ مختلف جانوروں کی شکل میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے کبھی ازدہی کی شکل میں کبھی دوسری جانوروں کی شکل میں اس جوگی کے پانچ سو چیلے ہر وقت فضاء میں پرواز کرتے رہتے ہیں حضرت نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ پریشان نہ ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت خود اس جوگی کے پاس تشریف لے گئے وہ اور اس کے چیلے موجود تھے حضرت نے جاتے ہی اس کے پانچ سو جوگیوں کو پتھر کا بنا دیا اور اس جوگی سے کہا کہ تم ابھی کامل جوگی نہیں بن سکے وہ جوگی اس بات کا غصہ کر گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ایسی جرت کہ تم نے مجھے کامل نہ ہونے کا تانہ دیا جوگی نے یہ سن کر چمگادر کی شکل اختیار کر لی اور ادھر ادھر اڑنے لگا جوگی اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگا اور حضرت ہنسنے لگے تو جوگی نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں تو حضرت نے کہا میں تمہیں ابھی کپڑا بنا دوں تو کیا بنے گا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جوگی دوسروں کی شکل جادو کی وجہ سے اختیار کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا چنانچہ حضرت نے فوراں ہی اسے کپڑے کی صورت میں بدل دیا اب جوگی کیا کر رہا تھا وہ تو محض ہل ہی نہیں سکتا تھا بس بے جان پڑا تھا پتھر کی مانند اب حضرت نے کہا کہ بتا تجھے کہا تھا نا کہ تو ابھی کامل جوگی نہیں بنا لہٰذا جوگی اب معافی مانگنے کے لیے کپڑی کی صورت ہلنے لگا اب حضرت نے اسے معاف کر دیا جوگی نے کئے قسم کے استدراجی شوب دے اور حملے کیے مگر حضرت پیر میر جہانگیر اشرف ہر وار سے بچ جاتے آخر تنگا کر جوگی نے اپنی شکست مان لی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور تمام چیلوں کو لے کر آپ کا مرید ہو گیا حضرت جہانگیر نے جوگی کیا قیام گاہ پر ایک کا خانقہ تعمیر کرائی خاص حجرہ بنوایا اور ایک فرہت بخش باغ کی بنیاد رکھی جسے روح آباد کے نام سے مشہور کیا وہاں سے شیخ بدی الدین مدار کو ساتھ لے کر حج بیت اللہ کو روانہ ہوئے ایک دن حضرت پیر میر جہانگیر اشرف قتھرہ روح آباد میں تشریف فرما تھے بہت سے بزرگانے وقت بھی مجلس میں موجود تھے ایک قلندر علی نامی اپنے پانچ سو قلندر ساتھیوں کو لیے ہوئے آیا اور آپ کی مجلس میں آ پہنچا اور بے معینی گفتگو شروع کر دی پوچھنے لگا آپ نے جہانگیر کا خطاب کہاں سے پایا ہے پوچھا آپ کی جہانگیری کی تستیق گیا ہے اور مجھے کس طرح یقین آئے کہ آپ جہانگیر پیر ہیں قلندر کی یہ بات سنتے ہی آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمائے ہوئے فرمایا میں صرف جہانگیر ہی نہیں جانگیر جان لینے والا بھی ہوں یہ بات سنتے ہی قلندر لڑ کھڑایا اور وہیں دھیر ہو گیا مجلس میں شور مچ گیا قلندر کے تمام مرید اور ہمراہی آپ کے قدموں پر گر پڑے اور مرید ہو گئے مارج الولایت میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت جہانگیر اشرف خودصرہ کو جوگیوں کے ایک بدخانے میں اسلام کی حقانیت پر مناظرہ کرنا پڑا ان لوگوں نے آپ کی ولایت کی پک کی دلیل برہان قاتے طلب کی آپ نے بدوں میں سے ایک پتھر کی مورتی کو اشارہ کر کے اپنی طرف پلایا وہ اسی وقت آپ کے قدموں میں ہا کرے اور حضرت کی ولایت کی تستیق اعلان کرنے لگی اس کرامت کو دیکھ کر کئی ہزار ہندو مسلمان ہو گئے مارج الولایت میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جہانگیر اشرف کی زندگی سے لے کر آخر تک آپ کے باغ میں کوئی جانور بیٹھ نہیں کرتا آپ کے روزے سے متصل حوز کا پانی آج تک مقدر یعنی گدلہ نہیں ہوا آسیب زدہ مرید آپ کے روزہ پر نظر پڑھتے ہی سہتیاب ہو جاتا ہے آپ کا اس میں گرامی پڑھ کر آسیب زدہ پر دم کریں تو آسیب بھاگ جاتا ہے آپ کے وسال کا واقع کتابوں میں یوں درج ہے کہ حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے محرم الحرام کی ستائیسویں تاریخ کو اپنے وقت کے چیدہ چیدہ مشایخ کو جمع کیا ان سے ملاقات کی اور ایک ایک کو الویدہ کیا اپنے دینی بیٹے عبد الرزاق کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنا جانشن قرار دیا سادی شرازی کا یہ شیر پڑھتے رہے اگر آپ کے ہاتھ سے میری مات آئی ہے تو ہم نوشتہ قلم پر راضی ہیں یہ شیر سن کر آپ پر وجد تاری ہو گیا اور بے ہوشی تاری ہو گئی آپ اس قدر تڑپے کہ حد و حساب سے باہر تھا ایک لمحہ تسکین ملی تو قوالوں نے یہ شیر شروع کیا اس سے بڑھ کر اچھا کام کیا ہوگا کہ یار ہستے ہوئے یارق قدموں میں جا گرے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو جی بھر کر دیکھ لے پھر مسکراتے ہوئے محبوب کو جان قربان کرتے یہ اشعار سنتے ہی آپ کے دل میں آگ سی لگ گئی سینہ بھڑکنے لگا مستی و شوق سے مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے ماہی بے آپ کی طرح زمین پر لوٹنے لگے آخر ایک آہ نکالی اور جان جان ستاں کے سپرد کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ حضرت میر جہانگیر اشرف قدسرہ کی وفات ستائیسویں ماہ محرم الحرام سنے آٹھ سو آٹھ ہجری کو ہوئی اس وقت آپ کے عمر ایک سو بیس سال تھی رخ آباد میں جو باغ آپ نے تعمیر کیا تھا اس میں دفن کیے گئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین